اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز نون لنگ سابق دار عاطف خان مزاری کا جو قتل ہوا اس کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کیا اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں قتل کیا ناظرین سب بتانے والے ہیں اس دار عاطف خان مزاری کے بیٹے نے اپنے ہی سگے باپ کو قتل کر دیا ناظرین بتایا جاتا ہے کہ عاطف مزاری کا بیٹا ذہنی توازن میں مبتلا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے سردار عاطف خان مزاری ہسپتالوں میں ان کا علاج بھی کرواتے رہے تو جب قتل کرنے کا تیم آیا تو کیسے قتل کیا اور اس دوران کیا معاملہ ہوا تو سب بتانے والا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ناظرین سردار عاطف خان مزاری کچھ مہمانوں میں بیٹھے تھے اچانک اس کا بیٹا آیا کلاشن کو اٹھا کر تو سردار عاطف خان بولے بیٹا مہمانوں کو مارنے کے لئے اٹھایا ہے مہمانوں کو تو نہیں مارا جاتا تو بیٹا بولا میں تجھے برنے آیا ہوں سردار صاحب کچھ بتانے والے تھے کہ اس کو کس طرح سے یہ کلاشن کو بھٹایا جائے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے تو ناظرین اس نے اندھا دھند فیرنگ کر دی تو کچھ نہیں سنی انہوں نے سردار عاطف خان مزاری صاحب زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے یعنی کہ ان کو ہیڈ کوارٹر حسبتال میں منتقل کیا گیا اور وہ زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گئے لیکن ناظرین بتایا ابھی یہی جا رہا ہے کہ وہ ذہنی توازن میں مبتلا تھے تو ناظرین سردار عاطف خان مزاری بہت سادہ مخلص انسان تھے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سردار صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور گھاروانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے تو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تو باقی جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تو اللہ پاک ایسا دن میں کسی باپ یا بیٹے کو نان دکھائے جو یہ معاملہ ہوا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عاطف خان مزاری صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی